اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو چشتی رسول اللہ پارٹی دکے لینہ دینا قرآن و دیزنال یہ ماشاءاللہ پھر چشتی فیض ہے میں ابھی بزرگاں دا فیض ہے ہاں میدلتی آنمال حضرت سید عبدالکدوس گنگو ہی رامت اللہ ہی تعلی میاں 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 سمجھ رہے نا ہاں آپ کے دور کے بہت بڑے عالم ہوئے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رامت اللہ ہی تعلی کیچے کیچے لوگ رہتے ہیں پہلے صوفیہ کے قائل نہیں تھے اور انہوں نے حضرت سید عبدالکدوس گنگو ہی رامت اللہ ہی تعلی کے خلاف کفر تک کے فتوے دیئے حضرت ساڑے ماشاءاللہ جتنے وڑے پریزگار سے سانو پتہ ہے کیونکہ حضرت سما کے قائل تھے میں کیا کروں پھر جاب چھوڑ دوں شاہ صاحب کا طریقہ تھا کہ آپ فجر کے بعد درسِ بخاری دیا کرتے تھے اور اثر کے بعد درسِ قرآنِ مجید دیا کرتے تھے مہا حضرت صاحب کیا قبال کیا لیکن جب حضرت نے تشریف لانا نا تو زیر مریدوں نے درس میں نہیں بیٹھنا کانیاں کرواتے ہیں اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ کیا کہتے تھے آپ کے مریدوں کو یہ کہہ کے چھیڑتے تھے اے آیا ہوا ہے تمہارا پیر ناچنے والا لیکن حضرت نے فرمایا تھا یہ جو کچھ بھی کہیں ان کو نہیں کچھ بھی کہنا ایک دن کسی مرید نے جا کے کہا دیا حضرت جب بھی اب تشریف لاتے ہیں شاہ صاحب ہمیں یہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا اگر اب کہیں نا تو ان سے کہنا میرا پیر ناچتا نہیں نچا بھی دیتا ہے وہ اگلے دن پھر مرید جانے لگے اٹھ کے آپ نے فرمایا درس نہیں سننا مجھے سننا ہی نہیں ہے انہوں نے کہا جی مافل سما ہے شایخ تشریف لائے ہوئے ہیں انہوں نے پھر وہی جملہ بولا آپ نے فرمایا حضرت ہمارے شایخ فرماتے ہیں ہم ناچتے نہیں ہم نچا بھی دیتے ہیں حضرت پہ پھر وجت تاری ہوا آپ نے پناہ گریبان چاک کیا اور اسی حال میں حضرت کے پاس آئے اور فرقا کرو Onには پر مشکنی کے پاس آئے آپ سے شروع درولہ آپ کو شروع دیتا ہے آپ جانب جانب اور ہی